ہیلو فرنڈز والکم بیک تو انباک سیون آج آپ کے لئے میں ایک اور بہتی شاندار سا ریویلے کر رہی ہوں اور یہاں میرے پاس موجود ہے کافی گرائنڈر اس کی انباکسنگ کریں گے یوز کریں گے اور اس کی پرائس کے بارے میں بھی بات کریں گے یہ نہ صرف کافی گرائنڈر ہے بلکہ اس کے اندر ہم مسالہ جات یعنی کہ جو ہول سپائسیز ہوتے ہیں ان کو بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں ان کی پاوڈر فارم بنا سکتے ہیں تو ویڈیو سپونسر نہیں ہے اینڈ تک ضرور ووچ کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی ضرور سبسکرائب کیجئے تو چلیے آئیے جلدی جلدی سے باکس کو ہم انباکس کرتے ہیں باکس کسی پیکنگ وغیرہ سے آپ کو پتہ لگی رہا ہوگا یا اندازہ بھی ہوگیا ہوگا کہ یہ بہت بڑی مشین نہیں ہے کیونکہ جو ایسی سپائسز وغیرہ کو گرائنڈر ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ بڑا نہیں ہوتا تھوٹا سا ہی ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے مشین موجود ہے ساتھ میں مجھے ملا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کا انسٹرکشنز ووکلٹ اس کو ہم استعمال کرنے سے پہلے اس کو آپ لوگ ضرور ریٹ کیجئے گا میں نے اس کو ریٹ کر لیا ہے تو سائٹ پر رکھ دیں گے اور اس کے بعد اب ہم اس کی سارے جو پارٹس ہیں وہ کھول کھول کے دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے تار کے اوپر جو ان کے اوپر نے کورنگ کی بھی تھی وہ میں نے اتار دی ہے اس کے بعد جو ہے ایک ریپنگ بھی تھی مشین کے اوپر وہ بھی میں نے انڈرپ کر دیا ہے تو یہ دیکھئے وائٹ کلر کا کیسا زبردست سا ہمارا یہاں پر کوفی گرائنڈر موجود ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب سائٹ سے پلاسٹک کا ہے بہت ہی خوبصورت اور شائنی سا ہے یہ جو ہے کوفی گرائنڈر ہے سب سائٹ سے یہ پلاسٹک کا بنا ہوئے اس کا جو لیڈ ہے وہ بھی پلاسٹک ہے ویسے لگ رہا ہے کہ وہ گلاس کا لیڈ ہے لیکن گلاس کا نہیں ہے پلاسٹک کا لیڈ ہے اور یہاں پر جو ہے اس کا بٹن ہے جس سے ہم اس کو دبائیں گے اور ساتھ ہی ہمارا جو ہے اندر جو کانٹنٹس ہوں گے جو بھی ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے وہ گرائنڈ ہونے لگ جائے گا تو اس کی فنکشنیلیٹی آپ کو میں گریب سے بھی تکھا دیتی اندر اس کے سپرنگ لگا ہوئے جو بہت ہی ہمیں نظر آرہا اچھے طریقے سے کیونکہ یہ سارا جو ہے ٹرانسپرینٹ والے پلاسٹک کا بنا ہوئے تو ہمیں اس کا سارا میکنزم بھی نظر آرہا ہے اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ جو بٹن ہے وہ ہمارا جو کافی گرائنڈر ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور یہ ورکنگ کرنے لگ جاتی ہے آپ کی مشین تو یہ دیکھیں اب اس کو اندر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں اندر سے اس کا کنٹینر ہے وہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہے اور یہ جو بلیڈز ہیں یہ آم بلیڈز کی طرح ہی جیسے سب کافی گرائنڈرز یا سپائسز گرائنڈرز کے اندر موجود ہوتے ہیں تو اس کو سائٹ پر رکھتے ہیں اور اس کی جو ہے اب تار کو بھی کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں تار کی جو لمبائی ہے وہ کتنی ہے اور تار کو ہم ابھی کنیکٹ کر کے بھی دیکھیں گے اور اس کو بھی استعمال بھی کریں گے تو تار جو ہے وہ بس ٹھیک ہے بہت زیادہ بھی اس کی لمبائی نہیں ہے اور بہت چھوٹی بھی نہیں ہے بس نارمل ہے اور یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے ہم نے استعمال کرنا ہے چھوٹی سی جگہ پہ کہیں بھی یہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تو تار جو ہے وہ میں نے پاور کے ساتھ کنیکٹ کر دیتی ہے اور اب ہم اس کے بعد اس کو اوپن کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہم یہ ہول سپائسز میرے پاس موجود ہیں سب طرح کہ میں نے سپائسز اس کے اندر ایڈ کر لیے ہیں اور اب ہم اس کو چلا کر دیکھتے ہیں اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی جلدی اور کس طریقے سے ورک کرتا ہے تو اس کا جو لیڈ ہے اوپر دے دیں گے اس کو ہم نے کنیکٹ بھی کر دیا صرف ہلکا سا میں نے پریس کیا اور وہ انشین جو ہے فوراں سے ورک کرنے لگ گئی ہے ساتھ ہی آپ لوگ اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی کوکلی سے پاورڈر فارم بھی اس کا بنا رہی ہے تقریبا میں نے اس کو سارے ہول سپائسز کو تقریبا سیون سیکنڈز یا پھر آپ کے ایٹھ سیکنڈز کے لیے دبایا ہوگا اور یہ آپ کے جو سارے ہول سپائسز ہیں پاورڈر فارم میں بن چکے ہیں یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے اس کو دبا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے سب سائٹ سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ اس کا لیڈ اب ہوں مطار کے دیکھ لیتے ہیں کہ اندر سے یہ کس طرح کا ہے تو یہ دیکھئے بہت زیادہ میں نے اس کو بھاریک نہیں کیا اور بھی اگر آپ کریں گے تو یہ بلکل بھاریک بھی ہو جائے گا میں اس کو اسی طرح کر رکھ کر دیکھنا چاہتی تھی تو یہ دیکھئے کیسا زبردستہ اس نے گرائنڈ کیا ہے اور اس کو ہم پلیٹ میں نکالتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو اس کو ہاتھ سے بھی بتاتی ہوں کہ یہ کتنا موٹا ہے اور کس طرح کا اس نے گرائنڈ کیا ہے تو یہ دیکھئے قریب سے دیکھئیجئے اور آپ کو میرے ہاتھ سے بتا لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنا موٹا ہے اور یہ کتنا اچھے سے گرائنڈ ہوئے بلکل بھی یہ اس میں جو ہے سارے جو پیسیز تھے نا اچھے سے وہ گرائنڈ ہو چکی ہیں تو اب یہ دیکھئے یہاں پر مشین جو ہے وہ ہماری گندی ہو چکی ہے اس کو آپ نے دھونا چاہتے ہیں تو آپ دھولیجئے کیونکہ لٹ کو آپ اچھے سے واش کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی الیکٹرک والا کام نہیں ہے تو اس کو ویسے میں نے پیپر ٹاول سے ساف کر لیا تو بلکل پہلے کی طرح کلین ہو چکا ہے اس کے علاوہ اب یہ جو جار ہے اس کو بھی آپ سیم پیپر ٹاول سے ساف کر لیجئے اور یہ بھی بلکل ایزیلی ساف ہو جاتی ہے اور اگر ہم اس کی پرائز کے باہر میں بات کریں تو میں نے اس کو بائی کیا تھا 599 روپیز کا لنک ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا اور اگر آپ نے بائی کرنا ہے تو میں آپ کو ہر طرح کی لنکس پروائیڈ کر دوں گی سیمیلر پروڈکس کی بھی لنکس پروائیڈ کروں گی تو مجھے دیجئے اجازت با بائی